بسم اللہ الرحمن الرحیم شکار ہیں بہت کچھ ہو رہا تھا اس ملک میں تو توقع یہ تھی کہ اب شاید صحیح سمت میں آگے بڑھیں گے لیکن ایس دا لک وڈ ہےوٹ وہ ہر روز ایک نیا چیلنج جو ہے وہ اس حکومت کو درپیش ہے ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ ان کی طرف سے کوئی کوشش نہیں ہے اس پر قابو پانے کی میرے خیال سے تمام تر قوتوں کو صرف کرنے کے باوجود بھی ابھی تک شاید وہ حدف حاصل نہیں ہو سکے ہیں جس پر یہ کہا جا سکے کہ عوام کو ریلیف مل گیا ہے اور امن اعمہ کی صورتحال جو ہے وہ بہتر ہو چکی ہے یہ نئے چیلنجز کا میں نے ذکر کیا ہے اس میں ایک تو جنرل پرویز مشرف جو نو سال تک اس ملک پر حکمران رہے جنہوں نے اپنی مرضی کی جمہوریت قائم کی یہاں اب وہ اس وقت تو ہسپتال میں ہیں لیکن ان کے حوالے سے خبریں یہ ہیں کہ وہ شاید کسی وقت بھی اپنے کسی میزبان ملک پہنچ جائیں گے سعودی عرب کا نام لیا جاتا ہے یو اے ای کا نام لیا جاتا ہے لندن بھی کہتے ہیں کچھ لوگ کہ شاید وہ الٹی میٹلی پہنچ جائیں گ گے اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ راہ کیسے نکلے گی اور کتنی آسانی سے وہ یہاں سے جا سکیں گے دوسری طرف کراچی جہاں کے لوگ قطل و غارت گری کا شکار رہے ایک طویل عرصے تک امن امہ کی صورتحال نارمل تو کیا بتر سے بھی زیادہ بترین صورتحال میں ہے خیال تھا کہ شاید اب وہاں چونکہ ایک آپریشن ایسا شروع کیا گیا ہے جسے بائی پارٹیزن یا بائیسٹ نہیں کہا جا سکتا اور ایک نیوٹرل آتھارٹی جو ہے وہاں پر اسٹیبلش کی گئی ہے تاکہ ان لوگوں پر گریفت حاصل کی جا سکے جو وہاں کامن تباہ کرنے کی درپیہ ہیں لیکن کل اچانک ایمکو ایم کے قائد الطاف حسین کی طرف سے جو بیان ہم نے سنا جو انہوں نے حیدر آباد بن جلسے سے خطاب کیا اس نے بھی نئی کانٹروورسیز کو جنم دیا ہے پوری سیاسی قیادت ان کے اس تقریر کے حوالے سے ری ایکشن دے رہی ہے ہمارے سامنے بہت ساری باتیں ہیں جو الزام ان پر سب سے زیادہ آید کیا جا رہا ہے وہ یہ کہ انہوں نے نہ صرف یہ کہ الادہ صوبے کا مطالبہ کیا بلکہ یہ دھمکی بھی دی کہ وہ شاید پھر کسی الادہ ملک کی بات بھی کر سکتے ہیں لیکن لوگوں نے شاید اس بیان کو تھوڑا سا آؤٹ اف کانٹیکس دیکھا انہوں نے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا تھا کہ اگر آپ مجھ سے بات کر لیں تو شاید کوئی راستہ نکل سکتا ہے اور اگر یہ موقع ڈنائی کیا گیا تو پھر صورتحال شاید اس طرف بڑھ دے گی تو یہ ہمارے ہاں ایک پرانی عادت ہے کہ آؤٹ اف کانٹیکس ہم چیزوں کو پکڑ کے اچھال دیتے ہیں اور پھر اس کو اس جن کو قابو کرنا مشکل ہو جاتا ہے بہرحال ہم اس پروگرام میں آج بات کریں گے ان دونوں ہی حوالوں سے جنرل پرویز مشرف صاحب کی فیٹ اب کیا ہونے جا رہی ہے الطاف حسین صاحب نے جو بیان دیا اس کا پس منظر کیا ہے اس پر گستو کرنے کے لیے میرے سٹوڈیوز میں موجود ہیں دریکٹر نیوز ہے وقت نیوز کے جناب حافظ تارک محمود صاحب ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں آپ سارے جانتے ہیں اکسر میرے پروگراموں میں تشریف لاتے رہتے ہیں پرگیری رفعہ حمید صاحب اور ساتھ ان کے تشریف رکھتی ہیں پاکستان مسلم بیگ نواز کی ایم این اے عرفہ پرویز خالص صاحبہ آپ بھی صاحب رائے ہیں مختلف حوالوں سے وہ بھی ہمارے پروگرامز میں آتی رہی ہیں تو بات چیت کا آغاز ہم کرتے ہیں حافظ تارک محمود صاحب سے حافظ صاحب یہ بتائیے گا آپ ایمکو ایم کی سیاست کو ایم کہ ایسی بات جس کے اوپر ان کے مخالفین الزام آئد کرتے تھے کہ وہ شاید اللہ دا صحبہ بنانا چاہتے ہیں جنابات کی بات ہمیں یاد ہے جناب پور کی بات بھی ہمیں یاد ہے اور اب وہ اللہ دا ملک کی بات کرنے لگیں گے یہ سیناریو ذرا ہمارے ناظرین کو بتائیں جس نے فورس کیا ان کو یہ بیان دینے پر مخارضہ بہت شکریہ ایک تو آلتاہ حسین صاحب کی جو کل کی تقریر ہے باقی پیشری باتیں ہم ذکر کریں گے اس کے تین اہم پوائنٹس ہیں ایک وہ جو انہوں نے بلاول کو مخاطب کر کے کہا کہ بھتیجے ہو بھتیجے رہو اور پہلے تو لوگ دوسری انہوں نے بات کہی کہ اگر سندھ کے شہری علاقوں کے لوگ ہیں ان کو ان کے حقوق نہیں دیتے یا اردو بولنے والے پسند نہیں ہیں تو پھر ان کو ایک الہدہ صوبہ بنا دیا جائے اور پھر اگر یہ بات بھی نہیں ہوتی تو یہاں سے بات بڑھ کر آگے ملک تک بھی جا سکتی ہے دوسرا پوائنٹ یہ تیسری جو ان کی بات تھی وہ پرویز مشرف صاحب کے حوالے سے تھی جس میں انہوں نے کہا کہ اگر پرویز مشرف کو لٹکانا ہے اور علتاہ حسین کو لٹکانا ہے تو آپ لٹکانے ہیں لیکن ساتھ ساتھ آپ جنرل کیانی کو بھی اور افتخار محمد چودری کو بھی لٹکانے ہیں یہ تین میجر پوائنٹس ہیں جو علتاہ حسین صاحب کی تقریب ہیں اور یہی سب سے زیادہ مشرف صاحب والی بات کی اوپر ہم جب مشرف صاحب کا ڈسکس کریں گے اس وقت بات کر لیں گے بلاول کو جو انہوں نے بات کہی میں سمجھتا ہوں کہ کوئی غیر قناسب بات نہیں تھی بلاول ایک پارٹی کے ہیڈ ہونے کی حیثیت سے ایک سیاسی خانوادے سے تعلق رکھنے کی حیثیت سے انہوں نے جو زبان استعمال کی ہے چاہے وہ زبان مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ کے حوالے سے کی ہو چاہے عمران خان صاحب کے حوالے سے کی ہو چاہے جماعت اسلامی کے قائد امیر جو ہے منور حسن صاحب کے حوالے سے کی ہو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ امیچور بھی تھی اور تھوڑی سی فاول بھی تھی کسی نے اس کو پسند نہیں کیا اور وہ کرنی نہیں شایئے تھی اور کل جو انہوں نے بات کی وہ یہی کہی کہ تم میرے بھتیجے ہو بھتیجے کی طرح رہو اور یہ بات خود پیپلز پارٹی کی جو سینئر لیڈرشپ ہے وہ کہہ رہی ہے کہ بلاول کو اس قسم کے بیانات یا اس قسم کے امیچورٹی جس طرف آپ نے اشارہ کیا وہ نہیں کہنے کی اب آ جاتے ہیں اس پوائنٹ کی طرف جو اصل وجہ تنازیہ ہے جس کی وجہ سے کل سارا توپوں کا رخ ایمکی ایم کی طرف ہو گیا دیکھیں اس بات پر بحیثیت ایک سچے اور محبے وطن پاکستانی کے جس پر مجھے فخر ہے اور آپ کو اور ہم سب کو فخر ہے دوست کسی کی کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی کہ پاکستان کو توڑنے کی یا پاکستان کے اندر سے ٹکڑے کر کے کسی اور ملک بنا لینے کی جو بات ہے اس کو میں گناہ کبیرہ سمجھتا ہوں اس کو سوچنا یا اس کی اوپر بات کرنا ایک پاکستانی کی حصیت سے کوئی تصور ہی نہیں ہے کہ جو ہمیں کرنا نہیں چاہیے ٹھیک لہٰذا اگر وہ اگر والا کونسپٹ نکال دیتے ہیں اور الطا حسین صاحب نے یہ بات اسی سیناریو میں کہی ہے کہ نہیں جی وہ ایک ملک بنانا چاہتے ہیں اور ایک اس کی خواہش ہے تو اس کو کوئی بھی محبے وطن اس کو نہ اپریشیٹ کر سکتا ہے بلکہ اس کو قابل مضمت ہی کہے گا ٹک لیکن جو دوسری بات انہوں نے کہی جس کی آج کلیریٹی بھی دیتے رہے ہیں کہ جناب اگر اگر انہوں نے وسائل کی تقسیم کی بات کی اور کہا ہے کہ اگر وسائل نہیں دینے اور یہ نہیں کرنے تو پھر صوبہ بنایا اس میں میرا آرگومنٹ یہ ہے کہ اگر پیپلز پارٹی یہ کہے کہ جنوبی پنجاب کو ایک صوبہ بنا دیں تو جائز مسلم لیگ نون یہ کہے کہ بھاولپور کو ایک صوبہ بنا دیں تو جائز نون لیگ اور کاف لیگ یہ کہے کہ ہزارہ کو ایک علیدہ صوبہ بنا دیں تو جائز اور ایمکیم اگر یہ کہے کہ جی شہری علاقوں کو ایک صوبہ بنا دیں تو وہ نہ جائز دیکھیں نہ سرائی کی بنیاد پر صوبہ بننا چاہیے نہ کسی بھاولپور کی рیاست کی بنیاد پر صوبہ بننا چاہیے نہ ہزارے وال کی بنیاد پر صوبہ بننا چاہیے کیونکہ ایتھنک بنیادوں کے اوپر صوبے نہیں ہونے چاہیے اور اگر بنیں گے تو تباہی ہوگی اور اگر کہیں بنتا ہے تو پھر ان کو بھی برابر کا حق دینا پڑے گا بگیر صاحب آپ دو حوالے سے مجھے آپ سے گفت کرنی ایک تو یہ کہ کبھی تو یہ الزام لگایا گیا کہ ایمکیوم کو تخلیق ہی آرمی نے کیا پھر اس کی طرف سے یہ الزام آیا کہ نائنٹین نائنٹی ٹو میں فوج نے ان کے خلاف آپریشن کیا ابھی بھی وہ اپنی تقریر میں بوانگے دھول یہ کہتے ہیں کہ جنرلو میری بات سنو میں محبتن ہوں اور اس سے پہلے کی تقریر اگر میں اجازت دیں آپ حوالہ دینے کی تو اس میں انہوں نے کہا تھا کہ آپ آگے بڑیئے ہم تو آپ کے ساتھ ہیں ہم اپنے ایمکیوم کے ورکرز کو آپ کے والنٹیرز کے طور پر دینے کیلئے تیار ہیں تو پھر یہ اچانک جو ہے فوجی حلقوں میں کہہ لیجئے گا یا فوج کی جو ریٹائر لیڈرشپ ہے اس میں ان کی کل کی تقریر کے اوپر بڑا سٹرانگ سینٹیمنٹ پایا جاتا ہے کیسے دیکھتے ہیں اس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم سلیم بحاری صاحب بہت شکریہ میں اس کو اور صورتحال تناظر میں دیکھتا ہوں میری نظر میں ایمکیوم ایزا پارٹی دن کریسز ایمکیوم کے لیڈرشپ ٹاپ لیڈرشپ آتاف حسین صاحب وہ بھی کریسز میں ہیں آتاف حسین صاحب کیوں کریسز میں ہیں کیونکہ ان کے پاس لنڈن میں دو بڑے امپورٹنٹ کیسز جس میں بریٹش انٹیلیجنس اور بریٹش انٹیلیجنس سمجھ نہیں کہوں گا بریٹش جو ان کا پولیس سسٹم ہے وہ ان کے خلاف گھیرہ تنگ کر رہی ہے اور ان کی سٹیٹمنٹس آتے ہیں کہ ایک ہو سکتا ہے دو ہفتے بعد مجھے پکڑ لیں میرا پاسپورٹ ضبط کر لیں اور مجھے کوئی مار دے گا فلا یہ اور پارٹی اس لیے کریسز میں ہے کہ ظاہری بات ہے لوکل باڈیز کے پر بہت شدید تناؤ ہے اپنا کراچی پیپل پارٹی کے ساتھ اور دوسرا بری امپورٹن بات ایمکیوم ایز بگیننن ٹو فیل دا ہیٹ آف تی کراچی آپریشن اب ہم سب دیکھ رہے ہیں کہ یہ دیکھیں میاں نوازشفیر صاحب کو ایک بلوچستان میں میں کریڈٹ دیتا ہوں کہ انہوں نے وہاں پہ اچھی سیاسی حکمت امیت تھی اور دوسرے کراچی پہ اور اس پر امکیوم پہ بڑا لوگ جو ہے وہ آیا ہے اور ان کو وہ دیوار کے ساتھ اب وہ لگ رہے ہیں لیکن دوسری بات یہ ہے عطاف حسین صاحب کے یہ بیانات ہمارے لیے نہیں ہیں میں اب یہ سمجھتا ہوں کہ ان کے بیانات کو مجھے ایم سوری ہے ایک انسٹیبل بہیوئر ہے جو کہ ایمکیوم کی لیڈرشپ ڈسپلی کر رہی ہے میں اب پرکیٹ صاحب آپ کے پاس واپس آؤں گا ناظرین بریک کے لیے کہا جا رہا ہے چلتے ہیں بریک پر واپس آئیں گے تو آرفہ خالص سے بھی بات کرنی ہے ہمیں اور ہم کوشش کریں گے کہ مشرف صاحب کی نمائندگی کے لیے بھی کسی ان کے قریبی دوست سے رابطہ ہمارا ہو جائے اور بریک پر چلتے ہیں اس وقت دریک سے واپس آتے ہیں تو گفتو کا آغاز پھر نیسرے سے کرتے ہیں بریک پر ناظرین آپ کی اطلاع کے لیے بتاتے چلیں کہ اس وقت ہمارے ساتھ لائن پر ہیں جنرل راشد قریشی صاحب جو بہت اہم حدوں پر رہے ہیں مشرف صاحب کے دور میں مشرف صاحب بھی بہت قریبی ساتھی ہیں بلکہ بہت قریبی دوست بھی ہیں ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ اس وقت جو کرائیسز ہے وہ کس سمت میں جا رہا ہے اور کیا صورتحال ہے ہم اپنے موضوع کی طرف پلٹیں گے جب میں باقی کے مہمانوں کی طرف آوں گا جنرل صاحب ویلکم ٹو آر شو تینکیو ویری مچ جنرل صاحب یہ فرمائیے گا کہ جنرل مشرف صاحب کو ان کے دوستوں نے بھی اور بہت سے دیگر ان کے جو ساتھی ہیں انہوں نے مشورہ دیا تھا کہ آپ پاکستان مت جائیں لیکن انہوں نے انتہائی جرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے یہ فیصلہ کیا کہ میں واپس بھی جاؤں گا اور سارے مقدمات کا سامنا کروں گا کوٹس میں اس کی انہوں نے ابتدابی کی اور ثابت کیا کہ چار جو قتل کے مقدمات ان کے اوپر تھے جو انتہائی سنگین نویت کے تھے وہ عدالتوں میں گئے عدالتوں کا سامنا کیا انہوں نے اور اب وہ اس وقت وہاں سے ان تمام مقدمات میں بیل پر ہیں اور پھر یہ آرٹیکل سکس کا مقدمہ ان کے سامنے مطلب اس کا سامنا انہیں کرنا پڑا ایک تو مجھے یہ بتائیے گا کہ جنرل صاحب کی سپیرٹ آپ ان سے ملتے رہے ہیں اس حوالے سے آرٹیکل سکس کا ہوا جو کھڑا ہے اس حوالے سے کیا تھی اور آج جو صورتحال ہے کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ کسی وقت بھی ملک سے تشریف لے جائیں گے شاید کسی دوست ملک میں وہ جائیں گے وہاں ان کے مہمان بنیں گے کیسے دیکھتے ہیں سلیم صاحب پہلی بات تو مجھے افسوس ہے کہ ہمارے جو بہترین شخص کیا کہ پروفیشنلز آؤٹسٹینڈنگ انڈویجولز جو اس ملک کے ہوتے ہیں ہمارا ہی ملک ان کو تباہ کرتا ہے اور ایک قسم کا ریجیکٹ کرتا ہے افسوس مجھے اس لیے ہے کہ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ پورے ملک نے ریجیکٹ کر دیا اگر آپ عوام میں جائیں تو بے انتہا لوگ آپ کو ملیں گے جو کہیں گے مشرف صاحب اس وقت جو لیڈرشپ ہمیں نظر آ رہی ہے پولیٹیکل پارٹیز کی ان سب سے بہتر ہیں اور جو ان کا دور تھا چھ سات سال اس میں جو ترقی پاکستان نے کی جو مضبوط تھی پاکستان میں آئی اور پاکستانیوں کی خوشحالی ہوئی وہ نہ پہلے کبھی آئی تھی اور نہ اگلے اس کے پانچ چھ سال جو گزر گئے ہیں اس میں نظر کہیں دور دور تک آ رہی ہے وہ وقت تھا جب نوکریاں ملی خوشحالی آئی ایسی ایسی چیزیں دنیا میں پاکستان کی مشہور ہوئیں جہاں ہر ملک میں جس ملک میں ہم جاتے تھے تو لوگ کہتے تھے کہ مشرف اور ان کے لیے نعرہ لگاتے تھے آج وہی ملک اس کا نا پاسپورٹ کوئی ایکسپٹ کر رہا ہے ڈالر ساٹھ سے لے کے ایک سو دس پہ چلا گیا ہے کوئی لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان میں جتنی دہشت گردی اور لوٹ مار ہو رہی ہے شاید ہی کسی ملک میں ہو رہی ہو سو ایسا شخص جس نے پاکستان کی عوام اور پاکستان کے لیے اتنا کچھ کیا ہو اس پہ ہم غداری کا ایک کیس چلانے لگے ہیں اور یہ اتنا ہی غلط ہے جتنی باقی چار کیسز کی آپ نے بات کی جن میں الزام لگایا گیا کہ بے نظیر کا قتل ہوا بگٹی کا یہ کوئی قتل نہیں ہوا تھا بگٹی نے تب نے آپ کو بم سے اڑایا تھا دو اور آفیسز بھی مار دیا تھے یا باقی ججز ڈیٹینشن کیس ایپسلوٹی فالس کیس جس کی ذمہ داری پرویز مشرف پہ دور دور سے نہیں گئی آتی وہ ان پہ لگائے گئے اور ایک ایسے شخص کو جو ایک عزت والا دنیا میں مانا جاتا تھا اس کی بے عزتی کرنے کی کوشش کی گئی یہ سات آٹھ مہینے جو وہ پاکستان آئے جو انہوں نے کہا کہ میں کیوں نہ اپنے ملک میں آؤں یہ میرا ملک ہے میری قوم ہے جس کے لیے میں نے اتنا کچھ کیا ہے اور مجھے یقین ہے کہ مجھے انصاف ملے گا کیونکہ ان کے دماغ میں یہ بات آئی نہیں سکتی تھی ایک جج اپنی سیٹ پہ بیٹھ کے نہ انصافی کرے افسوس ہم نے یہ دیکھا کہ ان کے ساتھ یہ ہوا اور ہوتا چلا جا رہا ہے اس وقت جو آرٹیکل سکس کے کیس پہ اب میں آتا ہوں جو انہوں نے بنایا جس کے بارے میں سیلیکٹیو ان کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے اگر تو یہ الطاف حسین صاحب نے اب کہا ذرا لیٹ کہا مگر کہا ضرور کہ جی پھر مجھے بھی پھانسی دیں اور اشواک کیانی کو بھی دیں اور افتخار چودری جو چیف جسٹس ادھر کے تھے ان کو بھی دیں صرف وہ ہی نہیں پھر نواز شریف کو بھی دیں پھر ظلفکار علی بھٹو کو بھی اور بے نظیر اور جتنوں نے ساتھ دیا جس وقت مرضی دیا بہانہ جو مرضی بنائیں کہ جی ہم نے این ایرو کرنا تھا اس لیے ہم ساتھی ہو گئے ہم نے یہ کرنا تھا اس لیے ہم ساتھ مل گئے پھر سیلیکٹیو مت ہوں اور پھر یہ دیکھیں کہ ان میں سے کونسا لیڈر ہے جس نے پاکستان کی بہتری چاہی جس نے پاکستان کیلئے بہتری کی جنرل صاحب اس پر میں آپ کے پاس کبابہ واپس ہوں گا لیکن مجھے ایک بات کا جواب دے دیجئے کہ جنرل صاحب کے حوالے سے ایک بیان جو ہے پوری انٹرنیشنل پریس میں ٹویسٹ بھی کیا گیا اور بڑا نمائیت چھاپا گیا وہ یہ کہ فوج میرے ساتھ ہے بہت کوشش کی ہماری سیاسی لیڈرشپ نے کہ فوج اس بیان کو ڈسون کر دے یا اس کی کانٹرڈکشن کر دے لیکن میں آپ سے برائے راست کی سوال کر رہا ہوں آپ فوج کے اندر سے ہیں آپ کا فوج سے طویل عرصہ ساتھ رہا ہے فوج جنرل مشرف کے حوالے سے کہاں کڑیے دیکھئے جی پہلے تو میں یہ کلیر کر دوں کہ جس طرح کا یہ سوال یا ٹویسٹ کر کے میڈیا نے اخبارات خاص طور پر جنگ گروپ تو ان کا دشمن گروپ ہے جنگ ہو نیوز ہو یا جی ہو ہو ان کا کام ہی یہی ہے کہ پرویز مشرف کے بارے میں کوئی خبر بھی ہو اس کو ٹویسٹ کر کے غلط کر کے چھاپیں اور جھوٹ جو چیزیں ہیں اس میں لکھیں ایک تو یہ مگر ان سے سوال کیا گیا تھا کہ جی ہم نے سنا ہے کسی میڈیا کے بندے نے سوال کیا کہ فوج صالح آپ کے خلاف ہے جس میں مشرف صاحب نے کہا یہ بالکل غلط ہے میری بھی انفرمیشن جو ہے اس میں یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے فوج مجھے مطلب ہے افسر جوان اس فوج کو میں نے لیڈ کیا ہے اور یہ مجھے پسند کرتے ہیں مجھے پتہ ہے میرے خلاف نہیں ہیں انہوں نے یہ کہا اس کو ٹویسٹ کر کے اس طرح بنا دیا گیا جیسے پرویز مشرف نے جو آج کل کے عامی چیف ہے ان کو چیلنج کیا کہ جی فوج میرے ساتھ ہے آپ کے ساتھ نہیں ہے یہ غلط بات پہلی بات نمبر دو آج بھی میں کہتا ہوں بے انتہا ہمارے دوست ہیں ہمارے انڈر کمانڈ بھی رہے ہیں جو اب جنرلز بن چکے ہیں میرا جو ایڈجنٹ ہوتا تھا کیپٹن تھا اب لیفٹرین جنرل ہے بہت لوگ ہمیں ملتے ہیں اور نوے سے پچانوے فیصد کھل کے کہتے ہیں کہ پرویز مشرف کے ساتھ یہ حکومت اور یہ عدلیہ جس کو ازاد عدلیہ کہتے ہیں یہ زیادتی کر رہی ہے اس کے ساتھ اس کی اس کے جان بوجھ کے ایسی ایسی چیزوں میں گول بھما کے آئیسولیٹ کر کے اس کو پسانے کی کوشش کر رہی ہے جو ہمیں پسند نہیں ہے جنرلز بن سلام میں آپ کی بات کھاٹ رہا ہوں معافی چاہتا ہوں اس کا مطلب ہے کہ یہ اسیوم کر لیا جائے کہ آپ جو کہہ رہے ہیں اس کا مقصد یہ ہے کہ فوج میں ان کے لیے گوڈ ویل موجود ہے میں آپ کے پاس واپس آنگا جنرلز اس کے اوپر بات کرتا ہوں اپنے سٹوڈیو میں جو لوگ موجود ہیں عرفہ آپ میرے سوال کا جواب دیجئے کہ یہ جو فوج والا بیان ہے اس کے اوپر جب وضاحت طلب گی کہ ہی حکومت پاکستان سے کہ فوج نے اس کی تردید کیوں نہیں کی تو جو جس قسم کے بیانات ہم نے خاجہ عاصف صاحب کے سنیں پرویز رشید صاحب کے سنیں وہ کوئی کیٹیگورک سٹیٹمنٹ نہیں ہے آپ مجھے دو ایک سوال کا جواب دے دیجئے کہ آپ کی حکومت کا پرویز مشرف کے آرٹیکل سکس کے ٹرائل کے حوالے سے کیا سٹینڈ ہے جی سلیم بخاری صاحب بہت بہت شکریہ آپ نے مجھے یہاں پہ بلایا پہلی بات تو میں یہ کہوں گی کہ ابھی جنرل صاحب کی باتیں جو میں سن رہی تھی اس سے مجھے ایک چیز کا بہت اچھی فیلنگ ہوئی کہ جمہوریت کتنی خوبصورت ہے ایک دور تھا کہ کوئی جمہوری آدمی اسی طرح بیٹھ کے اپنی رائے ٹی وی پہ شاید نہیں دے سکتا تھا اپنی پارٹیز کے بارے میں میں سمجھ رہا ہوں سو ایم گلیڈ کہ جنرل صاحب کی جو اپنی ذاتی اپینین ہے انہوں نے بڑے کھل کے اور بڑے آرام سے بیان کی ان کا حق ہے کیونکہ یہ میں اس کو کسی کے بھی خلاف یا فور یوز نہیں کروں گی اسے میں جمہوریت کا حسن سمجھ کے ایکسیپٹ کرتی ہوں وہ جو بھی کہہ رہے ہیں جہاں تک اداروں کی بات ہے دو چار فرنڈز کو نائنٹی پرسنٹ کہنا تو ہم لوگ تو یوں نہیں کرتے we believe in voting again میں جمہوریت کی بات کروں گی اگر جمہوریت یہ ہے کہ میرے تین چار فرنڈز خلاف ہیں مشرف صاحب کے تو میں کہوں کہ نائنٹی پرسنٹ آف دے پاکستان is against میں یہ نہیں کہوں گی میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ سارے decisions جو قوم کرتی ہے اور سب سے بڑی بات عدالت جو سب سے محترم ادارہ ہے جو بھی decision وہ لیتی ہے اس کو ہر ادارہ مانتا ہے یعنی آپ اپنی پارٹی کی position کو endorse کر رہی ہیں کہ عدالت جو بھی فیصلہ کرے گی عدالت کرے گی اور جو as an institution as a political institution جو ہماری ذمہ داری ہے ساتھ ساتھ ہم بھی اس سے نہیں ہٹیں گے اس کی وجہ کوئی ذاتی vindictiveness نہیں ہے جہاں تک میری پارٹی کے لیڈر and prime minister نواز شریف صاحب کا ذکر کی اگر میں بات کروں تو وہ تو بہت پہلے ماف کر چکے ہیں انہوں نے کھڑے ہو کے کہہ دیا کہ میرا کوئی ذاتی اختلاف اب اہمیت نہیں رکھتا اور میں بھول چکا ہوں جو بھی محضورتا گزر گیا دیکھئے میں کوئی بہت زیادہ history کو نہیں پڑھا میں بہت historical events نہیں جانتی میں کہتی ہوں آج کی بات کی میں آپ کے پاس واپس آتا ہوں ناظرین اس وقت ایک بریک پر چلتے ہیں بریک سے واپس آئیں گے تو برگیڈری فاروق حمید صاحب سے بھی بات کرتے ہیں چلتے ہیں ایک بریک کے لیے ویلکم بیک ناظرین پروگرام کے ہم آخری حصے کی طرف بڑھ رہے ہیں شاید ایک بریک کا کیریٹیشن آپ کا اور برداشت کرنی پڑے گی اس لیے کہ اشتہار بھی چلانے ہوتے ہیں حافظ صاحب آپ پہ آتا ہوں اس سے پہلے کہ میں برگیڈری صاحب کے اپاس آ ہوں آپ نے گفت کو سنی جنرل راشد قریجی صاحب کی یقینی طور پر انہوں نے نمائندگی کرنے کی کوشش کی ایک دوست کی حیثیت سے بھی اور ایک فوج کے سابق نمائندے کی حیثیت سے بھی آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ اس پر جو سیناریو ہے ہمیں جو بتایا جا رہا ہے وہ یہ کہ انٹرنیشنل گرانٹرز آر ان ایکشن ائر ایر ایمبلنس بھی پہنچ گئے ہوئی ہے اسلامباد کے ہواہی ڈے پر پہلے کہتے تھے کہ دوائی کھڑی ہے آپ کیسے دیکھتے ہیں اس کو کہ ان کی ایکزٹ جو ہے یہ آپ کو نیکسٹ پوسیبیلٹی یا ایمننٹ لگ رہی ہے یا ابھی کچھ وقت لگے گا اس پر محری صاحب ان کے جانے میں تو کوئی دور آئے نہیں ہے میرا خیال ہے نہ آپ کو انہی چاہیے رہا ہے اس کی مرضی کے بغیر تو نہیں ہوگا کوئی نکہ ایسی فیس سیونگ ایگزٹ ہوگا کہ جس کے اندر صورتحال ہوگی کیونکہ ان کی قیادت مسلسل یہ کہہ رہی ہے کہ یہ فیصلہ عدالت میں کرنا ہے اور عدالت جو بھی فیصلہ کرے گی ہمیں کوئی اتراز نہیں ہے ابھی بھی کہہ چکی ہیں میاں صاحب ذاتی حیثیت میں تو معاف کری چکے ہیں میں صرف بڑی جلدی سے دو تین باتیں کہنا چاہوں گا کہ جو راشد قریشی صاحب نے کہا کہ علتہ حسین صاحب نے دیر سے دیر سے صحیح مگر اناؤنسمنٹ کی کہ جی ان کو بھی لٹکایا جائے دیکھیں آرٹیکل سکس جو ہے جو کانسٹیٹریشن جو یہ کہتے ہیں جی اس کا ایک کلاس تو وہ پڑتے ہیں کہ جی جس نے آئین توڑا تو آئین جس نے توڑا اس کا ساتھ دینے والے جو ہیں وہ سارے تو خود میاں صاحب کے ساتھ بیٹھے ہیں یہ ایک حصہ نہیں ہے اس جملے کے کانٹیویوشن ہے وہ کھا جاتے ہیں اور اس کو جو ہے نا یہ وہ یہ ہے کہ جیسے قرآن میں سے کہ نماز کے قریب مت جاؤ حالت میں ہو یا فلا حالت کے اندر اب میں صرف چند نام آپ کو گنوا دیتا ہوں زاہد حامد صاحب جو کہ این آر او کے رائٹر تھے جنہوں نے فاروق نائک صاحب کے ساتھ مل کے این آر او تشکیل دیا تھا وہ میاں نواز شریف صاحب کی کیمنٹ کے اندر منسٹر ہے سکندر بوسن صاحب جو پرویز مشرف صاحب کے وزیر خوراک تھے آج میاں نواز شریف صاحب کے وزیر خوراک ہیں امیر مقام صاحب جنہیں پرویز مشرف صاحب اپنا ایک پسٹل نکال کے دیتے تھے کہتے ہیں جی میرا بڑے بھائی ہیں وہ آج ایڈوائزر ہیں میاں نواز شریف صاحب کے ماروی میمن صاحبہ جو تھکتی نہیں تھی بولتے ہوئے پرویز مشرف کی حمایت میں وہ آج بلو آئیڈ ہیں مسلم لیگ نون کی جنرل قادر بلوچ صاحب جو بڑے فخر سے ابراہیل شریف اور دوسرے قصے بتاتے ہیں وہ مشرف صاحب کے ٹنیور میں گورنر تھے عشرت علیباد صاحب جو آج نواز شریف صاحب کی فیڈرل گورنمنٹ اور ان کے صدر کی موجودگی میں گورنر ہیں وہ بھی گورنر تھے پرویز مشرف صاحب کے تاریخ عظیم صاحب اب ان کے سامنے ہیں اسی طریقے سے جو الائیڈ ہیں پیر پگارا کے جو بھائی ہیں یونس آئیں وہ عرفہ خالد کو تو انہوں نے نہیں بنایا ہے منسٹر دانیال صاحب بھول گیا دانیال عزیز جو این آر بی کے اس کے نیشنل ریکنسٹرکشن بیورو کے چیئرمن تھے وہ آج دیکھ لیں وہ ان کو ڈیفینڈ کر رہے ہوتے ہیں پھر پاکستان مسلم لیگ نون کے بڑے ترم خان وزراء چودری نصار علی خان خاجہ سعاد رفیق احسن اقبال صاحب یہ سارے لوگ تو کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے کہ پرویز مشرف سے حلف رہے تھے وزارتوں کے جس وقت پیپٹس پارٹی کی حکومت آئی اس وقت ان سب لوگوں نے کس سے حلف لیا تھا تو یہ کہنا کہ ساری چیزیں جو بات ہے کہ سیلیکٹیو جسٹس کی بات کیے میں راشد قریشی صاحب کی بات سے ہنڈرڈ پرسنٹ اتفاق کرتا ہو کہ سیلیکٹیو جسٹس نہیں ہونا چاہیے جنرل جلانی کا اور نواز شریف صاحب کا کیا تعلق تھا اس ڈیویٹ میں نہیں جانا چاہیے زیاہ اولاد کے زمانے کے اندر کون کون بلو آئیڈ تھے کون کون منسٹر رہے تھے اس بحث میں نہیں جانا چاہیے ان کے نیچے کون چیف منسٹر تھے اس بحث میں نہیں جانا چاہیے جناب بارہ اکتوبر نیانوے پہ نہیں جانا چاہیے افتخار چودری صاحب نے جو زفر علی شاہ کی ایس کی اوپر فیصلت سنایا نہیں جی اس پہ بھی نہیں جانا چاہیے تین سال افتخار چودری صاحب نے ان کو ہر چیز کی مادر پدر آزادی دے دی اس پہ بھی نہیں جانا چاہیے کونسٹیٹیوشن میں مینڈمنٹ کا رائٹ دے دی مذہبی جماعتوں نے سیونٹین امنڈمنٹ کر دی مشرف صاحب کو ہر طریقے سے نواز دیا اس پہ نہیں جانا چاہیے لیکن مشرف صاحب کو ٹانگ دینا چاہیے جی برگیڈی صاحب آپ کے پاس آرہو حضرت برگیڈی صاحب کیونکہ تائیم تھوڑا ہم جائے دو منٹ دے دیئے میں سمجھ رہا ہوں کہ ایوری بڈی لکنگ فر فیس سیونگ ون ون سیچویشن نمبر ایک انٹرنیشنل گیڈنٹرز آپ کی بات صحیح ہے برکل حرکت میں ہے اور لوکل گیڈنٹرز بھی وہی انٹرنیشنل گیڈنٹرز وہی لوکل گیڈنٹرز جو نواز شریف صاحب کو باہر لے کے گئے پھر انہوں نے اینورو کر آیا پھر داری بات اس کے تیب بنیدی بھٹو صاحبہ واپس آئی اور پھر نواز شریف صاحب بھی واپس آئے اور اب میرا خیال ہے وہی گیڈنٹرز آپ اپنا جنرل مشرف کو بھی بائے لے جانے انہیں کہنے چاہ رہے ہیں کہ نواز شریف اور مسلملی کے پاس کرچ چکانے کا ایک موقع ہے جی برکل اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ کیوں سیچویشن بلڈ اپ ہو رہی ہے پرسیپشن پاکستان میں بن گیا بڑا کلیلی کہ کیوں کہ سیلیکٹیو جسٹس کا نظر آئی گی سامنے اور کیوں کہ ہم سمجھ دیں کہ ٹرائل فیر نہیں ہوگا وائی بیکوز دونوں پارٹیز جو ہیں گریف پارٹیز جو اس وقت جنہوں نے کیس کیا ہے ایک گورنمنٹ نواز شریف صاحب اور دوسرا جوڈیشری ان کا کارفیکٹ آف انٹرسٹ ہے یہ وہ لوگ ہیں جو کہ یقینا نواز شریف کے دور میں جو اپنے آپ کو گریف پارٹی سمجھتے ہیں جو اپنے آپ کو گریف پارٹی سمجھتے ہیں جو اپنے بکٹم تھے دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے فوج کی بات کی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ there is a strong there should be a strong pro مشہر سنٹیمنٹ in the army دیکھیں آرمی چیف اور اس کے آفسترز اور جوانوں کے درمیان ایک sacred relationship ہے جس کا میں بیان نہیں کر سکتا ہوں اور they would not they would be concerned کہ ایکس آرمی چیف کو اگر selective justice اور fair trial کے محاملات ہوتے ہیں تو وہ پر ایک دوک میں لکھے آئیں گے فوج کے لوگ پسند نہیں کریں گے نہیں رکھ جائیں صرف ایک جمعہ کہ جو کوٹ تشکیل دی ہے میں سوال آپ پہ چھوڑتا ہوں کہ یہ کوٹ کس نے بنائی ہے جو خصوصی عدالت بنائی گئی ہے مشرف صاحب کے لیے اور اس میں چن چن کے جس کا حاصل لائے گئے ہیں میں نام لے دیتا ہوں جسٹریس یاور کون ہے آپ بتا دیں نا اپنے ناظرین کو کون ہے جسٹریس یاور اس سے پہلے کہ آرفہ صاحبہ بولے کہ جناب دیکھیں یہ کیس یہ کیس اگر چلتا ہے تو یہ کی نوازشی صاحب کے گلے نہ پڑ جائے sorry for using that word جی آرفہ I don't need to ask you any question میں صرف یہ کہوں گی بہت سے لوگوں کا نام لیا انہوں نے جو ہمارے ساتھ آگئے اگر کوئی بھی elect ہو کے آتا ہے تو وہ بہرحال جمہوریت کا حصہ ہوتا ہے چاہیے انہوں نے زائد حمد صاحب کا نام لیا یا جس کا بھی لیا once they are elected by a people they are elected and if they join our party they are part of our party تو پھر وہ political parties میں آپ سے صرف ایک بات کہنا چاہتی ہوں میں سمجھتی ہوں کہ اگر آپ اسی طرح chapters کھولتے رہیں گے کہ پھر اس کو بھی سزا دیں اس کو دیں اس کو نہ دیں تو پھر تو سزا اور جزا کا تو یہاں پہ کوئی عمل شاید نہیں ہو سکتا کیونکہ پھر تو کوئی بھی پھر آپ کو کیا ضرورت ہے کہ چند غریب لوگ جو عدالتوں میں کسی نہ کسی وجہ سے کسی مقدمے میں پھسے ہوئے ہیں ان کے لیے بھی آپ کو پریسیڈنٹس نکال لائیے میں یہ نہیں کہہ رہی کہ سزا دی جائے میری اس بات کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ ایم اگینسٹ سمبڈی اور ایم فور سمبڈی ایم سینگ ون تینگ کہ جب عدالتوں کو آپ نے ایک جنگ ہم نے لڑی ان کو ازاد کروایا ان کو ہم نے جوڈیشری کو مضبوط کرنے کی کوشش کی پوری دنیا میں ایک مثال قائم کرنے کی کوشش کی تو لیٹ نم ڈیسائیڈ ان کو کیا ڈیسائیڈ کر رہی ہے جنگ صاحب آپ میرے ساتھ ہیں ابھی تک امید ہے آپ میری آواز سن پا رہے ہیں جی بلکل سنیم صاحب جنگ صاحب آپ نے برگیڈیر فاروق حمید صاحب کی بھی اپنے تارک محمود صاحب کی بھی اور آرفہ خالد صاحبہ کی بھی فوج کے حوالے سے بھی بات ہوئی ہے مشرف کے دوستوں کے حوالے سے بھی بات ہوئی ہے آپ چاہیں گے رییکٹ کرنا تو what they have said بلکل جی بلکل درگیڈیر صاحب نے اور تارک صاحب نے جو بات کی وہ تو بلکل جائز اور بجا بات اور میں اگری کرتا ہوں ان سے محترمہ نے بھی جو بات کی بڑی اچھی طرح کی لیکن صرف یہ چیز بھول گئی کہ الیکشنز کے ثورت تو ضرور آئے لیکن کیا کیونکہ الیکٹ ایک بندہ ہو گیا ہے وہ ایگزیمٹ ہو جاتا ہے آرٹیکل سکس سے نہیں so therefore جو آگیومنٹ پیش ہو رہی تھی کہ یہ تو پرویز مشرف صاحب کے ساتھ تھے اور مل کے انہوں نے سارا کچھ کیا ان کو ایگزیمٹ اس لیے کر دیا جائے کیونکہ وہ پی ایم ایل این میں آ گئے ہیں یہ کتنی حیرت کی بات ہے جنرل صاحب ایک بات میں تکلمی کر رہا ہوں آپ کی جو چودری شجاعت نے بیان لیا میرے خیال سے انہوں نے حق کے دوستی بھی ادا کیا ہے لیکن ببانگے دہل بڑی جرت کے ساتھ انہوں نے کہا کہ یہ ایک شخص کا فیصلہ نہیں تھا یہ کلیکٹیو ویزڈم تھی یہ کنسلٹیٹیو ڈیسیجن تھا اس پر ذرا آپ اپنا ریاکشن دے دیں گے سر کیابینٹ نے اس وقت کی کیابینٹ نے اپروف کیا نیشنل اسیمبلی اس وقت کی ایک ریزیلیوشن پاس ہوا کہ ہاں ایمرجنسی لگنی چاہیے اب اس کو سب ریجیکٹ کر دیتے ہیں کیونکہ وہ مشرف کے سپورٹ میں جاتی ہے جو جج ان کے خلاف ہیں ان کو لگا دیتے ہیں عدالت میں اور پھر کہتے ہیں کہ جی جوڈیشری سے کل فیصلہ کرنے دیں جب جوڈیشری ہی بائیسٹ ہے تو وہ بائیسٹ فیصلہ کرے گی نا جی جنرل صاحب ایک بات اور درہ وضاحت کر دیجئے کچھ ناظرین کی طرف سے بھی سوالات جو ہیں ہمارے ایمیل پر بھی آ رہے ہیں ٹیلی فون کالز بھی آئی ہیں وہ کہتے ہیں کہ جنرل صاحب اپنے گھر سے اپنے فارم ہاؤس سے چرے تھے عدالت جانے کے لیے اور راستے میں ایک کلومیٹر پہلے جو ہے وہ روٹ بدل گیا اور اس روٹ کے اوپر بقیدہ سیکیورٹی جو ہے وہ ڈیپلائیڈ تھی تو کیا یہ پری رینج تھا سلیم صاحب یہ جو آپ نے بات کی یہ میں نے سنی تو لوگوں سے ہے مگر اس کے بارے میں مجھے علم نہیں ہے کہ سیکیورٹی وہاں ڈیپلائیڈ تھی ہاؤوئیور اگر یہ کہنے کی یہ کوشش کر رہے ہیں کہ یہ بہانہ بنا کے مشرف صاحب کو ہسپٹل لے گئے تو یہ غلط ہے میڈیا پر بھی اسی بات کو پردیکٹ لے جا رہا ہے جیہاں میں حیران ہوں کہ ہمارے پولیٹیکل لیڈرز کس قسم کی بےہودہ باتیں کر دیتے ہیں اگر ان کو ہارٹ ٹربل ہو میں اس دن دیکھنا چاہوں گا کہ وہ ہسپتال جاتے ہیں کہ عدالت جاتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں ہمارے جو میں یہ بات خدم کر لوں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ رمارک اس طرح کے پاس کرنے ایک اے این پی کے منسٹر نے کیا ایک ہاں پی ایم ایل این نے میرا خیال ہے کمپیرڈ ٹو پی 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 اور اے این پی ذرا احتیاط سے کام لیا اور ایسی ایلیگیشنز نہیں لگانے کی آپ پوچھیں جل سب سے کچھ سوال پوچھنا چاہتے ہیں مگر تکلیف مجھے یہ ہوئی کہ اگر ایک ایسا شخص جس نے چھتالیس سال اس ملک کی خدمت کی وہاں گیا جہاں بازو اور ٹانگیں کرتی ہیں اور جان ضائع ہو جاتی ہے وہ اس ملک کے لئے لڑتا رہا اس کو آج غدار اور جھوٹا کہہ رہے ہیں میں صرف یہ کہوں گی کہ ریکویسٹ کروں گی بہت محترم ہے جنرل صاحب ایک ایسے ادارت سے چونکہ ان کا تعلق ہے تو ان کا اترام لازمی ہے بٹ پی ٹی آئی والی لینگویج نہیں اچھی لگتی بولنی ہے دیکھیں نا بہدہ لفظ ہمیں پولیٹیشنز کو کہنا ہم تو کچھ نہیں کہتے ہیں ہم تو ہر ادارے کا اترام ہی کرتے چلے جا رہے ہیں سب کچھ ملویں ہم پہ گرتے جا رہے ہیں پچھلے کیے دھروں کے بھی وہ بھی ہم برداشت کر رہے ہیں معاف کرنا بھی ہمارے بہترمہ آپ پہ نہیں ہے یہ آپ پہ نہیں آپ کو نہیں کہہ رہا ہوں میں نے خواست کلیاریفائن کیا تو میں اس کو پرسکت اس لئے لیا ہے میں نے ان لوگوں کو کہا جنہوں نے یہ ریمارکس پاس کیے آپ نے نہیں کیا اور نہ ہی میرے خالق پی ایم ایل این کے کسی منسپر نے کیا شکریہ جنرل صاحب بات یہ ہے کہ دیکھئے پرویز رشید صاحب کا بھی بیان دیکھئی انہوں نے حال پوچھا دعاگوں ہیں انہوں نے کہا اگر وہ بیمار ہیں یہ آپ جب ایک ملک کی سربراہی اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں تو اس کے بعد یہ ایکسپیکٹ کرنا کہ آپ ایک پولیٹک دیکھئے نا ہم تو بہت کچھ فیس کرتے ہیں آپ کسی کو بھی بٹھا کے برا بھلا سب کچھ کہہ سکتے ہیں ہم بہت سے پرابلمز میں سے گزرتے ہیں ہم پچھلے ملکوں کو بھی اپنا حصہ سمجھتے ہیں ہم دینائے نہیں ہم یہ نہیں کہہ سکتے صرف چھے مہینے ہماری حکومت کو آئے ویں ہوئے ہیں تو ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ یہ بجدی کا کرائیسز ہماری وجہ سے نہیں ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ یہ law and order ہم نے خراب نہیں کیا یہ کس دور میں کیا پرابلمز آئیں جس کی وجہ سے کیا آئی تینک اب ٹائم آگیا ہے کہ ہر ادارہ ہر شخص پوری طرح ریسرچ کرے دیکھیں کہ کیا چیز ہسٹوریکلی کس وجہ سے آگے آ رہی ہے ہم نے ایک بیسک ایشو پہ کو غور نہیں کر رہے ہیں میں سمجھتا ہوں پرائمشن نوازشفیل صاحب سے ایک بڑی غلطی ہوئی ہے انہوں نے بہت پری مچولی اردوگان کا ترکش موڈل جو ہے فالو کیا ہے جس میں پرائمشن اردوگان نے آٹھ سال میند کرتنے کے بعد ترکی کو ٹرن آراؤنٹ کرنے کے بعد پھر انہوں نے جنیلوں پہ ہاتھ ڈالا انہوں نے چھے میند کے اندر کر دیا جبکہ پبلک اپینین پاکستان میں ابھی اس گورنمنٹ کی فیور میں نہیں ہے یہ اتنے کریسز ہیں ایکانومی کے سیکیورٹی کے ہاں اگر یہ کام تین چاہ سال بات کرتے پبلک اپینین کی فیور میں ہوتا تو پھر ان کے لیے بھی شاید یہ ٹرائر آسان ہوتا انہوں نے آپ دیکھی آج کی خبر ہے کہ آٹھ سال اردوگان کے کام کے باوجود آٹھ ترکیش آرمی نے رییکٹ کیا وہاں پہ ٹرکی میں انہوں نے کہا ہمارے 300 جنرل سبنگ اور روٹائر پاسکوز میں جن کو آپ نے پکڑا ہے جناب وہ قانون میں وہاں پہ there is a problem ہمیں جسٹس نہیں مل رہا اور ترکیش آرمی نے رییکٹ کیا ہے اب مجھے بتائیں خدا نخواستہ اگر پاکستان آرمی جو ہے وہ بھی ترکیش آرمی پاکستان آرمی کے لیے میں ایک بات کہوں گی تو میں اس بات ہوں جلدی کر دیا نوازکی صاحب نے میں صرف ایک بات کہوں گی پاکستان آرمی کو کسی اور آرمی سے کمپیر کرنے کا ہمیں ضرورت نہیں ہے ہماری آرمی دنیا کے بہترین آرمی آپ فالو کر رہے ہیں کچھ چیزوں میں اگر ایڈوکیشن میں یا بس بنانے میں ہم نے آرمی کا کوئی آرمی itself ہمانے بہت چاہے ہیں ہم گفتگو کر رہے ہیں جنرل پرویزم شرف کے حوالے سے اس وقت ایک بریک کے لیے پھر کہا جا رہا ہے اور اس کے بعد آخری سیگمنٹ میں ہم کوشش کریں گے کہ ایمکو ایم کے الطاف حسین صاحب کے حوالے سے جو گفتگو ہوئی اور جنرل پرویزم شرف کے حوالے سے جو گفتگو ہو رہی ہے اس کو ہم سمیٹیں اس میں چلتے ہیں ایک بریک کے لیے ویلکم بیک جی پروگرم کا آخری حصہ شروع جیسا ہم نے کہا تو ہم کوشش کریں گے اس میں بات کچھ سمیٹنے کی سلیم صاحب ایک قویشن کر سکتی ہیں جنرل صاحب جنرل صاحب آرفہ بی بی آپ سے کوئی سوال کرنا چاہتی ہیں جنرل صاحب کہہ رہے تھے کہ بہت سے لوگوں کے نام لیے کہ ان کو بھی ٹرائل میں لے کے جائیں جسٹ ام کیس میری اپنی ایک اس وقت ایک سوچ ہے اگر ان سب کو ان ٹرائل میں لے جاتے ہیں انڈر آرٹیکل سکس تو کیا مشرف صاحب would like to then go for this trial جی جنزا نہیں میں تو اصولاً if you ask me فرانکلی میں نے جو پریز مشرف صاحب کو دیکھا اور جو انہوں نے اس ملک کے لیے اور عوام کے لیے کیا میرا تو خیال ہے یہ ٹرائل ہونا ہی نہیں چاہیے دیکھ this is the answer however however میں سمجھتا ہوں کہ اس شخص نے not only چھتالیس سال اپنے فوج میں جو تھے وہ اس ملک کے لیے وقف کیے پر جو as chief executive یا president پاکستان کے لیے کیا وہ افسوس سے مجھے کہنا پڑتا ہے کسی political leader نے نہیں کیا یہ ویسے جو ان صاحب میں یہ آپ پر خوری سی داغذر کی ذرا حادی ہو رہی article 6 کا اطلاع اس لیے ان پر کیا جا رہا ہے یا ان کا trial کیا جا رہا ہے کہ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ انہوں نے ایک elected government جو ہے اس کو topple کیا تھا اور اقتدار خود سمال لیا تھا یہ ایک طویل بحث اس پر کسی بات میں بات کریں گے خوری صاحب there's a point here اور وہ point یہ ہے کہ جناب why only general مشرف ہم نے جو perspective کی بات کی how we will be violating the constitution the government اگر article 6 2 کے تیر جتنے لوگوں نے نومبر 3 کو support کیا تھا اگر ان کو آپ if they're not brought to justice جو پوائنٹ is آپ نے یہ فرمایا تھا پہلے گفتگو میں کہ جنرل مشرف کا باہر چلے جانا تو تیر ہے ایک تو یہ کہ اتنی solidly اتنی وسوق سے یہ بات آپ نے کیسے کہی اور اگر آپ کے پاس اس کے بارے میں کوئی سوال ہے تو جنرل صاحب سے پوچھ دیجئے اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے دیکھیں مخاری صاحب وسوق سے تو میں اس وجہ سے کہہ سکتا ہوں کہ جو حالات پیدا ہو گئے ہیں یعنی جو جس سٹیج پہ آپ کھڑے ہو گئے ہیں چاہے کوئی اس کو مانے یا نہ مانے اور کوئی اس پی آر سے کوئی ریٹن تحریر آئے یا نہ آئے لیکن یہ بات تو ثابت ہو گئی ہے اور یہ جو سمٹمز ہیں وہ نظر آ گئے ہیں کہ فوج کے جو لوگ ہیں یا ان کے جو میجورٹی کے لوگ ہیں یا چاہے وہ ریٹائرڈ ہو اور سرونگ کے اندر بھی بہت بڑی تعداد وہ اس چیز کے اوپر خوش نہیں ہے کسی بھی طریقے سے نہیں نہیں اطلاعات ہمارے پاس موجود ہیں کہ فارمیشن کمانڈرز کی جو میٹنگ ہوئی اس میں بھی اس کا اظہار کیا گیا اور پھر چیف عوامی سٹاف ملے ہیں پرائم میسٹر سے اور بہاری صاحب آئی پوائنٹ میس کر رہے ہیں آج کی دیٹس خبر ہے مسز مشرف ہی اپیل تو فارن آفیس آفٹر ہیو کنسلٹیشن بھی دی پی ایم ایم لیڈرشپ اور انہوں نے کہا ان کو بھار جانے کی جاندی دی جائے فار ہیلت ریزن اور منی ایڈر ریزن سو دیکھ نیز کہ معاملات اس تحرمیر کا پونکہ تردید ہو چکی ہوئی ہے فیملی خود جو ہے نا یہ آج لیٹس خبرتی جب تک وہ جب اریسٹ بھی ہو گئے تھے جہاں تک میری معلومات پرویز مشرف صاحب اریسٹ ہوئے تھے اس کے باوجود ان کی والدہ کو نہیں بتایا گیا تھا کہ وہ یہاں پہ اریسٹ ہے ان کی باتشیت ہوتی تھی خاصی وہ ایجنڈ ہے اور آپ نے دیکھ لیا ہے کہ مشرف صاحب نے جو انٹرویو دیتے ہوئے حوالے سے سنٹیمنٹ جیسے میاں صاحب کے اپنے والد صاحب کے حوالے سے تھے اسی طرح کے سنٹیمنٹ جو ہے وہ پرویز مشرف کے اپنی والدہ کے حوالے سے جو صورتحال ایسی ڈبلپ ہو گئی ہے کہ یہاں پہ اگر پرویز مشرف صاحب رہتے ہیں تو اس کے نتیجے میں میڈیا اور جو دیگر چیزیں ہیں اور جو سنٹیریو یہ ایک ایسی کامپلیکیشن رہے گی کہ اس سے ون ون سچویشن یہی ہے سب کیا فیس سیونگ یہی ہے کہ پرویز مشرف صاحب باہر چلے جائیں یہ بات میں آنے والا وقت ہے کرے گا کہ انہوں نے آگے ایسی حساب پر نہیں اور منڈے کو سعودی فارمشرف صاحب بھی آ رہے ہیں یہاں پہ یوریگ پریزنٹ پہلے آ چکے ہیں تو لہذا یہ میڈیکل سٹیفکیٹ جو آنے ای 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 سی کے طرف سے رپورٹ یہ منڈے کو آئے گی تو منڈے جنرل صاحب مجھے ایک سوال کا جواب اگر آپ مناسب سمجھیں تو دے دیجئے کہ اگر یہ فیصلہ ہو جاتا ہے خالات کے تحت ضرورت کے تحت کہ پرویز مشرف صاحب کو یہاں سے باہر جانا ہے تو ان کی منزل کیا ہوگی دبائی جدہ یا لندن سلیم صاحب ہونسٹری بات آپ سے کر سکتا ہوں مجھے اس کے بارے میں کوئی علم نہیں نمبر دو جو میں ان کو سمجھتا ہوں یا جتنا میں جانتا ہوں پرویز مشرف صاحب والنٹیریلی ملک چھوڑنے کے حق میں نہیں ہوں گے میں جتنا ان کو جانتا ہوں انہیں مجھوڑا نہیں آگیا تھا آنے سے پہلے کہ وہ نہ جائیں میں صرف ایڈ کر دوں اس قسم کی باتیں عموماً لوگوں کو پتا نہیں ہوتی ہیں راشد قریشی صاحب سے میں اتفاق کرتا ہوں ان کو نہیں پتا ہوگا کیونکہ میاں صاحب بھی جب باہر گئے تھے تو ان کی پڑوس میں غوث علی شاہ صاحب کہتے ہیں کہ میں بھی برابر میں تھا مجھ سے پوچھا بھی نہیں اور شہباز شریف صاحب آپ یہ بی بی پارٹی میں ہیں پوچھ بھی لیں کہ شہباز شریف صاحب جانے بھی نہیں چاہتے تھے ایک برگیڈیا صاحب گئے تھے انہوں نے شہباز شریف کی بات کرائی تھی ابباجی سے اس کے بعد راضی ہوئے تھے جانے کے لیے تو میاں صاحب نے بھی قریبی لوگوں کو ہوا نہیں لگنی دی تھی تو راشد قریشی صاحب کوئی پتا نہ ہو تو کوئی ایسی ہرچی بات نہیں آخری گھنٹے تک جنرل راشد جب امپیشمنٹ ہوڑی تھی جنرل مشرف کی ان کو کہا جانا تھا کہ وہ رزائن کر رہے ہیں انہ کا جی سوال نہیں پیدا تو بلکل وہ رزائن نہیں کریں گے ایک گھنٹے بعد انہیں رزائن کر دیا تھا لہذا یہ بات لیکن جیسے میاں صاحب نے نہیں بتایا میرا خیالہ مشرف صاحب نے بھی نہیں بتایا ہوگا کسی کو جنرل صاحب نہیں یہ بات بگڑے صاحب صحیح کہہ رہے ہیں مجھے اس وقت نہیں پتا تھا کہ یہ رزائن کر رہے ہیں یہ بات صحیح ہے سر کیسے ہو سکتا ہے آپ جانے پھلے ہیں یہ بات ناظرین آپ نے گفتگو سنی ہماری ہم گفتگو کر رہے تھے ملک کو آج جو دو نئے چیننجز پر درپیش ہیں خاص طور سے الطاف حسین صاحب کی کل کی تقریر کے حوالے سے اور مشرف صاحب جو ہیں جنرل مشرف ان کی بیماری کی صورت میں ان کے باہر جانے کے حوالے سے گفتگو ہم کر رہے تھے آپ کچھ کرنا چاہ رہے ہیں غالبا نہیں خرید صاحب نے جہاں سے شروع کی تھی بات یہ سب باتیں وہی ہوئی ہیں پروڈرام کے اندر یعنی چاہے الطاف حسین صاحب کے حوالے سے بھی تھی گو کہ ہم اس ٹاپک پر زیادہ بات نہیں کر سکے کل ہماری آپ کی کافی ڈسکیشن ہوئی تھی سوائے اس ایک بات کے جو اس کا میں نے اظہار کیا جس کا بگیڈے صاحب نے بھی کہا کہ پاکستان توڑنے کے حوالے سے کوئی بھی پاکستانی سوچ نہیں سکتا باقی باتیں ایسی ہیں کہ جن سے کوئی اختلاف کیا جا سکتا ہے لیکن ان کی بات کے اوپر الطاف حسین کو غدار یا غیر محبے وطن کیے اب یہ سلسلہ بند ہونا چاہیے آپ کو پتا ہے کہ میں نے کتنا زیادہ کریٹسائز کیا اور ابھی بھی میں بہت زیادہ ایمکی ایم کے ان لوگوں میں ہوں جو ان کے اوپر بہت زیادہ تنقید کرتے رہتے ہیں لیکن یہ بات نہیں ہے کہ الطاف حسین اگر کوئی بات کہیں تو ہمیشہ اس کے خلاف ہی جانا ہے اور اس کے اگینسٹ بھی بات کرنی ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ غداری کے اور کافر ہونے کے یہ فتح جاری کرنے کا ایک جنہ میں کیانا چاہتا ہوں کہ یہ ایمکی ایم کی لیڈیشپ کو اپنے آپ کو مائنسٹ کو ریفارم کریں یہ ہر دوسرے تیسری مہینے پاکستان توڑنے کا تانا جو چیز ان کی مرضی کے خلاف جاتی ہے بات نہیں ہے لوکل بوڈیز میں پرابلم ہے بھی آپ کوت بھی جائیں جو آپ لیگل طریقہ کریں لیکن یہ پاکستان کو توڑنا اور یہ ہمیشہ نائنٹین سیونٹی ون کا محیات کرانا کہ جی پھر بنگلدیش بھی اس طرح بناتا یہ ان کو زیب نہیں دیتا اس قسم کے ایٹیچون کو ختم کرنا چاہیے تو یہی وجہ ہے کہ ایمکی ایم ہی ناپ بینی ایبی ٹو ٹو ٹیک آف از اپلٹیکل پارٹی پنجاب کیونکہ لوگ دیکھتے ہیں کہ یہ پارٹی انسٹیبل ہے ایراتیک ان کا بھی بھی ہے پر بخاری صاحب کسی کو بھی نہیں کہنا چاہیے آج فضل الرحمان صاحب نے بھی کہا ہے کہ فیصلہ ہونا ہے کہ خیبر پختون خان پاکستان کے ساتھ رہنا ہے یا نہیں رہنا ہے تو کوئی بھی پولٹیکل لیڈر ہو کسی کو اس قسم تباتے نہیں کریں میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آج ہر گھر میں ایک لیپ ٹوپ موجود ہے پرانی تقریریں نکال کے دیکھیں مجیب الرحمان کی بھی دیکھیں فٹو صاحب کی دیکھیں ناظرین گفتگو ہم نے کی انتہائی سنجدگی سے ہمارا خیال یہ تھا کہ جو چیلنجز نئے درپیش ہیں اس کے اوپر ایک سہر حاصل گفتگو کرنی چاہیے جنرل راشد قریشی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ آپ نے اپنے انتہائی مصروف وقت میں سے ہمارے لیے وقت نکالا ہم آپ کے بہت مشکور ہیں حافظ طارق صاحب آپ کو بہت شکریہ ناظرین ہم اس بات پہ ختم کر رہے ہیں کہ خدا میرے ملک کو نظرِ بد سے بچائے اور ہر وہ کوشش جو اس کی طرف یہ اشارہ کرتی ہو کہ اس کے فردر ٹکڑے ہو جائے خدا کرے وہ انگلی سلامت نہ رہے ہم یہی دعا کر سکتے ہیں کہ ہمارے ملک میں خیر ہو امن ہو اور ہم پروسپریس کریں ہم پروگرس کریں اس دعا کے ساتھ ہی اپنے میزبان سنیم بخاری کو اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی